السلام علیکم قانوندان کے ساتھ میں ہوں رانا محمد اسامر صحیح اور ہمارے سالات مہمان ہے جناب خواجہ عمر مصور صاحب سلام علیکم صاحب سر ہم سب سے جانتے ہیں آپ لیبر پر اپنا کاف اچھا سکینس رکھتے ہیں تو ہم آپ سے کچھ اس وارے میں جاننا چاہئے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے کچھ فیملی بیگرانڈ کے بارے میں بتایا ہے میرے والد بھی اسی پروفیشنل تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ایک وکیل ہیں جب میرے والد نے پیکٹس شروع کی تو اس وقت ٹریڈ یونین ایکٹیویٹس اس پاکستان میں سیاست کا ایک بہت اہم جزت تھا مزدوروں کی سیاست اور نیشنل پولٹک ساتھ سا چلتے تھے یہ اس دمانے کی بات تھا جب ایوب خان کی حکومت ہوتی تھا سو چونکہ میرے والد اس شعبے سے منسلک تھے تو مجھے بھی ان کو دیکھ کے ان کی ساری سیاسی سرکرمیاں دیکھیں مجھے بھی یہ شوق ہوا کہ میں بھی بکالت کی شعبے میں ہوں اس پر سے میں اس شعبے میں آیا سب اپنی ارلی ایڈیوٹیشن کے بارے میں بتائیں تھے کہ آپ نے ارلی ایڈیوٹیشن کان سے حاصل کی کس طرح کی اپنی ایڈیوٹیشن تھے میں کبھی بھی کچھا طالب علم نہیں تھا تو میٹرک تک میں نے تعلیم جنہ پبلک ہائی سکول ایک پائیوٹ سکول میں حاصل کی اس کے بعد اف اے اور بی اے میں نے اسلامی کولیج سیور لائن سے کیا لائن میں نے سیٹی لائن کولیج جیل اور لاہور سے کیا جو کہ بہت مشہور وکیل ہیں نئی بخاری ان کا تھا وہ ہمارے استاد بھی رہے ہیں یہ چھوٹا سا تعلیمی سفر میرا آپ نے بتایا کہ آپ لائن میں والد کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں کچھ ان کے بارے میں بتائیں دیکھیں میرے والد ہمیشہ سے چونکہ ہمارا چیمبر اس والد سے مشہور ہے لیبر اور سروس میٹرز ساری اس کی وقالت کے حوالے سے ہم نے ساری زندگی ایک سٹرگل بھی کی ہے میرے والد ٹریڈ یونینسٹ بھی رہے اور اب تو چونکہ وہ ایک رٹائر لائیف گزار رہے ہیں لیکن جب تک انہوں نے وقالت کی وہ ہمیشہ مزدوروں کے حق کے لئے آواز بلند کرتے رہے اور ہمیشہ انہوں نے ان کی کوشش رہی کہ وقالت کے ذریعے جتنے مزدوروں کو ان کا حق دلائے جا سکتا ہے اور ہمیشہ اس میں کامیابی بھی بہت اصل کی اور ان کا یہ مشن جو ہے میری کوشش ہے کہ اتنا ہم اس کو بڑھایا جا سکے آگے اس کو لے کے جائسا کہ میں کوشش کر رہا ہوں اصل ابھی آپ نے بتایا تاکو بالت صاحب ان کا بھی وسیط اجربہ ہے اس سارے معاملے سے اور وہ آپ بھی لیبر کے بہت کام پر رہے ہیں اس طرح آپ کی نظر میں پاکستان میں لیبر کی بڑی بات کی جاتے رہے ہیں اس کا اصل مسئلہ کیا ہے پاکستان میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مزدور کو کوئی عزت نہیں دی جاتی اس معاشرے میں مزدور کی کوئی عزت نہیں ہے چاہے وہ سڑک پر بیٹھ کر پوٹ پولش کرتا ہے چاہے وہ کسی فیکٹری میں ملازم ہے حالانکہ اگر ہم مزدور کی تعریف لیں قانون کے حوالے سے یا ویسے تو یہ نہیں کہ مزدور ایک بہت غریب انسان ہوتا ہے یہاں بہت اچھی تنخائیں بھی دی جاتی ہیں جو بہت سکلڈ ورکر ہیں جو ہنرمند ہیں ہنرمند مزدور کی یہاں بہت اچھی تنخواہ ہے معاشرے میں عزت بھی ہے لیکن کام مزدور جو پڑا لکھا نہیں ہے جو غریب ہے جو بہت جس کے پاس زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جو بہت کم تنخواہ پر کام کر رہا اس کی کوئی عزت نہیں ہے پہلا مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ مزدور کی عزت نہیں ہے ساری عمر مزدور کی کوشش اس میں گزر جاتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنی دو وقت کی ڈال روٹی چلا سکے ایک مزدور جو عام مزدور اس ملک میں ہے اس کے پاس اتنے وسائل لیں کہ وہ اپنے کسی ایک بچے کو پڑھا سکے اصل مسئلہ اس ملک میں مزدور کر یہ ہے کہ حکومت نے آج کی حکومت یا پچھلے چپ سے پاکستان بنا ستہ سالوں میں کسی ایک حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ مزدور کی حالت کو بہتر کیا جائے ایک ہزار روپے ہر سال تنخواہ بڑھا دانے سے معاملات حل نہیں ہو جاتے آج تک حکومتوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس ملک میں مزدوروں کے حوالے سے بنے ہیں ان کو اس شکل میں ڈالا جائے کہ ایک مزدور کو اپنی زندگی گزارنے میں مالی معاملات میں کبھی کم مشکل نہ آئے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہر مزدور کا مالک اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے اس لئے انہوں نے کبھی یہ حکومت اور ہر اشرافیہ کے نمائندہ کے حکومت میں موجود ہوتے ہیں اور کسی مزدور کے نمائندہ حکومت میں موجود نہیں ہوتا اس لئے مزدور کی آواز کہیں پر حکومتوں انہوں نے اٹھائی نہیں جا سکتی بات ہر شخص مزدور کے بارے میں کرتا ہے لیکن اس کی حق کی بات کوئی نہیں کرتا سب سے بڑی اس کے علاوہ جو ایک مزدور کے حوالے سے جو سب سے بڑی پرابلم اس ملک میں ہوئی یہ ہے ایک تو حکومت جو حکومت نے میار مقرر کیا ہے تنخواہ کا یا اس کو جو بھی ایک مزدور کو اپنی تنخواہ کے علاوہ جو علاج مالجہ کی سہولت یا کوئی بھی سہولت موجود ہے وہ اس کا مالک اس کو دینے کو تیار نہیں ہے اور اس معاملے میں حکومت بلکل خاموش رہتی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ اس صوبے میں ہر شہر میں ہر لیول پر موجود ہے لیکن وہاں تک رسائی ہی نہیں ہو پاتی اور اگر رسائی ہو بھی جاتی ہے تو بڑے لوگ اس آواز کو خاموش کروا دیتے ہیں اگر مزدور ایک مزدور کی زندگی میں کام کرتے ہوئے دو مسئلے ہوتے ہیں ایک اس کا اپنا ذاتی کہ اس کو تنخواہ پوری ملے اس کو علاج مالجہ ملے وہ اپنے بچے کو کسی سرکاری سکول میں کیونکہ مزدوروں کے بچوں کو جو لیبر ڈپارٹمنٹ چلنے والے سکول اس میں تعلیم دی جاتی ہے وہاں پڑھا لے لیکن کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قابل بھی نہیں رہتا کہ وہ یہ کر سکے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یونین سازی کام ہے جب سے دنیا میں انڈسیلیزیشن کا دور آیا ہے دو ڈھائی سو سال ہو گئے ہیں اس بات کو پاکستان میں خصوصا یونین سازی کو ہمیشہ مالک نے ناپسند قرار دیا ہے ہر مالک کی چاہے وہ کسی چھوٹی سی بھی فیکٹری کا یا بھڑی مل کا مالک ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے فیکٹری میں یا مل میں یا میرے ادارے میں یونین نہ ہو پاکستان میں سب سے زیادہ یونین سازی کا دور جو اچھا گزرا ہے جس کو ہم پرائیم ٹائم جی گولڈن ہی رہا کہتے ہیں وہ سیونٹی سے آن ورڈز آپ اس کو سمجھ لیں کہ انہی سو ستر سے لے کر انہی سو نوے بانوے تک یہاں پر رہا کیونکہ یونین سازی جو ہے اور ٹریڈ یونین جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک بائیں بازو کی سیاست سے ہمیشہ لنک رہی ہیں اس لئے جب ریشیا فال جب روس کا زوال ہوا اس کے بعد بھی آہستہ 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 یہ ساری جو ایک پولٹیکس بائیں بازو کی لنک تھی ٹریڈ یونینزم سے وہ ختم ہوتی جائی اور آج وہ ایک بلکل اپنے انہیں زوال بلکل زوال کے قریب ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے اس میں ایک اور بڑی چیز جو سب سے زیادہ ہے کہ یہاں پر جو مزدور لیڈر ہے اس ملک کا وہ بیمان ہو گئے اماندار لیڈرشپ مزدوروں کی اس ملک میں ناپید ہو گئی بیسے ہر جگہ ہی ناپید ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑا علمی آئیہ تھا کہ اس ملک میں لیڈرشپ اماندار لیڈرشپ برائے نام رہ گئی اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب اماندار لیڈرشپ نہیں رہی تو مزدوروں کی آواز اٹھنی بند ہو گئی اور جب لیڈر ہی آواز نہیں اٹھائے گا تو اکھیلہ مزدور اپنی آواز اٹھا کے اپنی نوکری ختم کروا کے کیا کرے گا یہ وہ چند تیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک مزدور کا یہاں پر کوئی آواز نہیں ہے اگر آج ایک مزدور کو ایک نوٹیف کرتی ہے ہر سال حکومت نوٹیفائی کرتی ہے کہ اتنی منمم ویج ایک انسکلڈ ورکر کو ایک سکلڈ ورکر کو دینی ہے آج اس پنجاب میں میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن بیستر ادارے ایسے ہیں جو منمم ویج بھی نہیں دیتے مزدور کو اگر آج پندرہ یا سولہ ہزار ہزار تنخواہ ایک مزدور کو ملنے چاہیے وہاں اس کو آٹھ ہزار تنخواہ مل رہی ہے اس کو بونس نہیں دیا جاتا اس کو سالانہ چھوٹیوں کے پیسے نہیں دیا جاتے اس کے بچے کی تعلیم کے لئے جو چیلڈرن ایڈوکیشن سیس ہے اس میں اس کو تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا اس کو سوشل سیکیورٹی اس کو ریجسٹر نہیں کریا جاتا تاکہ وہ اپنا علاج مول جا کر آ سکے ای او بی آئی میں اس کو ریجسٹر نہیں کروایا جاتا کہ اس کو کل کو پینشن مل سکے سو آج بدیانتی یہ حکومتوں کی بھی ہے یہ مالکان کی بھی ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک مزدور کو اس کا حق نہ دیں آج ہر جتنے بڑے یہاں پر ادارے ہیں آپ ان سے پوچھے ہیں تو ان کی جو حسبتالوں کو دی جانے والی امداد کروڑوں میں ہے ان کے نام پر بنیوی مسجدیں بھی بہت خوبصورت ہیں لیکن مزدور کو دی جانے والی گریچوٹی یا ای او بی آئی کا اس میں کوئی ذکر نہیں یا سوشل سیکیورٹی پر جو پیسے مالک خرچ کرتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں یہ ہے علمیہ ہمارے معاشرے کا اور اس میں بہت حد تک ذمہ دار جو ہیں وہ ہماری حکومتیں ہیں بھٹو نے نعرہ لگایا روٹی کپرا اور مکان کا لیکن وہ بھی سب سے زیادہ جو ٹریڈ یونین کو نقصان پہنچا وہ بھٹو کے زمانے میں پہنچا کیونکہ بھٹو سب سے بڑا مخالف تھا ٹریڈ یونینزم کا اور یہ بات تو آیا ہے کہ آج اتنے مرضی وہ نعرے مارے ہیں کہ ہم نے مزدور کے لئے جو کیا لیکن اگر دیکھا جائے آج تو ایک زمانے میں بھٹو کی اصل اڑائی بات میں اس لاہور شہر میں ٹریڈ یونین جو کرتے تھے جو اس کے لیڈر سے ان کے ساتھ رہی اور ٹریڈ یونین لیڈر سب سے پہلے جو جن کو جیلیں ہوئیں وہ بھٹو زمانے میں ہوئیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج کا مسئلہ ہے مزدور کا اصل مسئلہ ہے دوسری چیز وہ ہیں ہماری عدالتیں حکومت نے ایک اصل جو یعنی کہ عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں یہاں بہت اچھی عدالتیں لیکن مزدور کے حق کے لیے دو قسم کے فورم ہیں ایک جو 2012 کی قانون کے تحت نئی آرسی ہو گیا ہے جہاں ایک صوبے میں زیادہ جہاں ادارے ہوں تو وہ نئی آرسی جائیں گے دوسری لیبر کورٹس ہیں علمیہ یہ ہے کہ ایک لیبر کورٹ کا جج ہوتا تو سیشن جج ہے لیکن وہ سیشن جج ہائی کورٹ کے چیف جسر 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 تانسفر کر سکتے ہیں کسی کو بھی لگا سکتے ہیں وہ لیبر کورٹ میں نہیں لگا سکتے جب تک پنجاب گورنمنٹ کی مزدوری نہ ہو وہ ججز کا پینل کا نام بھیجتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو جی آپ ان تین ججز میں سے ہمیں بتائیں کس کو لیبر کورٹ میں پوائنٹ کرنا ہے اور اس بات کو مہینے لگ جاتے ہیں یہاں پر ایک کورٹ سے جب جج ریٹائر ہوتا ہے لیبر کورٹ سے تو اس کے دوبارہ آنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں اسی طرح جب نائی آرسی دوزار بارہ کے قانون کے بعد وجود میں آئی تو وہاں پر بھی چونکہ فاقی گورنمنٹ کے حکومت کے زیر انتظام ہے لاہور میں ممبر کو گئے چار مہینے ہو گئے ہیں اور کوئی ممبر نہیں لگا ملتان کے لیے جو ممبر تھے وہ اسلامبہ ٹرانسفر ہو گئے ملتان بینچ میں بھی کوئی ممبر نہیں ایک مزدور جس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے وہ نائی آرسی میں چار چار سال اپنی کیسوں لگ جاتے ہیں میرے پاس کیسز ہیں چار چار سال ہو گئے ہیں لیکن وہ کیسز اپنے اختصام کو نہیں پہنچے کیونکہ یہاں پر ججز نہیں ہیں یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن یہ سب سے لاسٹ پریورٹی ہے حکومت کی کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا علمی ہے یہ صرف حکومت اس میں نہ سپریم کورٹ کے ججز ذمہ دار ہیں نہ ہائی کورٹ کے ججز ذمہ دار ہیں اس میں صرف وہ سیور صوبائی اور وفاقی حکومتیں ذمہ دار ہیں کہ وہ ان چیزوں کی اتنا ڈیلے کر دیتی ہیں کہ ایک مزدور عدالتوں کے دھکے کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے اور پھر آخر کار وہ اپنے حق کو لڑنا چھوڑ دیتا ہے تھوڑا سامیں نائی آرسی نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن اس کا وجود ہمیشہ سے سکسٹی نائن جب پہلی بار انڈسٹری ریلیشن آرڈینس نائیٹین سکٹی نائن وجود میں آئے تھا تب سے اس کی تشکیل ہوئی ہے جب نائیٹین سکٹی نائن کا قانون وجود میں آئے تب یہ انفر لیبر پریکٹس کے کیسز ڈیل کرتی تھی یہ کمیشنل ڈیل کرتا تھا لیکن دو ہزار بارہ کے قانون کے بعد ایک بہت فیز ہے نائیٹین سکٹی نائن کے بعد دو ہزار دو کا قانون آیا اس کے بعد دو ہزار آٹھ آیا پھر اٹھارویں ترمیم کے بعد جب یہ کنکرنٹ لسٹ ایبالش ہو گئی اور لیبر کا سبجیکٹ صوبائی ہو گیا تو ہر صوبے نے اپنا قانون بنا لیا اور فیڈریشن نے فیڈل گورنمنٹ نے انڈسٹری ریلیشن ایک دو ہزار بارہ بنایا جس کے مطابق کوئی بھی ایسا ادارہ جو کمرشل ادارہ کی یا انڈسٹریل سرمیشمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہو اس کے کیسز نائی آرسی میں ڈیل کیے جائیں گے چاہے وہ انفرلیور پریکٹس کی ہیں یا گریونس پرٹیشن کی مد میں یا اس کی اپنی انڈویجل گریونس کی حق ہے دو ہزار بارہ میں جب یہ قانون وجود میں آیا تو اس کے پہلے چیئرمن خیال راجہ فیاض صاحب تھے اس وقت اس کے آنے کے بعد لاہور میں ایک ممبر لگائے گئے کراچی میں ایک ممبر تھے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ریجنل بینچز علاقائی بینچز بنا لی ہے ملتان بینچ بنا لی ہے سکھر بینچ بنا لی ہے لیکن ممبر نہیں ہیں اور سب سے بڑا آج سب سے زیادہ جو تعداد زیر الدوا مقدمات کی مزدوروں کی وہ نائی آرسی پاکستان میں ہیں جہاں پر کوئی ممبر ہی نہیں ہے یعنی کہ لاہور بینچ میں مئی دوہزار سترہ سے کوئی ممبر نہیں ہے اور ملتان بینچ میں بھی پچھلے دو مہینے سے کوئی ممبر نہیں ہے اب وہاں جتنے زیر الدوا مقدمات ہیں جو غریب مزدوروں کے ہیں وہ تاریخ پڑتی ہے تاریخ پر پتہ لگتا ہے جج نہیں ہے اور وہ زیر الدوا ہیں پہلے بھی کوئی فیصلے نہیں ہو رہے تھے اس میں اتنی پینڈنسی ہو گئی اتنے زیر الدوا مقدمات ہیں کہ ایک جج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنے مقدمات کا فیصلہ کر سکے یہ ہے حکومت کی بحیثی اور یہ ہے مزدور دشمنے اگر نئی آرسی میں آپ نے ایک لاہور میں بینچ بنایا ہے پنجاب کے لیے ایک ملتان میں بنایا ہے یہاں آپ لاہور میں دو ممبر دیں آپ ملتان میں دو ممبر دیں آپ اسلامباد میں پانچ ممبر دیں آپ سکھر میں دو دیں کراچی میں دو دیں آپ کے پتہ بھی لگے کہ مزدوروں کے وہ ہمارے روز کے روز ہمارے جو جب تاریخ پڑتی ہے اور ہمارے کیس کی سنوائی ہو جائے یہاں تو سنوائی ہی کسی کیس کی مزدور کی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بلا شبہ بغیر کسی وجہ کے حکومت کی بحیثی ہے اس کی وجہ سے مزدور آج عدالتیں بھی جو ہیں وہ مزدوروں کو کوئی ریلیف دینے میں ناکام ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا کام ہے کہ وہ ہر کیس روزانہ سون ہی نہیں سکتے سر حکومت اتنی بحیثیوں ہے اس پر اس لیے جیسے میں نے جیسی لیے پہلے حرص کی ہے کہ حکومت جن نمائندوں پر مشتمل ہے وہ تمام کے تمام اشرافیہ کے نمائندے ہیں آپ کبھی جب ایک میڈل کلاس کا نمائندہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا تو وہ مزدور کی بات کیوں کرے گا جو شخص چار فیکٹریوں کا مالک ہے وہ ایوان میں مزدور کی آواز کیسے بن سکتا ہے وہ مزدور کی حقی آواز کیسے اٹھا سکتا ہے اس لیے حکومت بحیث ہے نعرے لگاتے ہیں پہلی مئی کو چھٹی دے دیتے ہیں کہ یوم مئی ہم مزدور کے ساتھ ہیں اور مزدور ہمارا ساسے ہیں اور مزدور مزدور خون تھوک تھوک کر مر جاتا ہے اس کو علاج مالجہ کے پیسے نہیں ملتے ہیں صرف کونٹریکٹ لیبر اس کے پاس میں آپ ملتے ہیں دیکھئے لیبر کمانین کے مطابق کونٹریکٹ لیبر یا ڈیلی ویج ویجر جسے ہم ڈیلی پیٹ ویجر کہتے ہیں اس کو روز عجرت روزانہ عجرت والے اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی ایسا مزدور کونٹریکٹ لیبر جس کی تعریف قانون میں دی گئی ہے وہ وہ ہے جو اگر ایک شخص مطلب فرض کریں کہ بوتلیں بنانے کی فیکٹری میں ملازم ہے اور اس کو کہا جائے کہ روز سو بوتلیں بناو تو اس کو سو بوتلوں کے پیسے ملیں گے اس سے کونٹریکٹ ورکر کہا جاتا ہے یہ کونٹریکٹ ورکر نہیں ہے جس کی نہ سوگو سکوٹی دی جائے نہ اس کو ڈیلی ویج دی جائے اور ایک فرض کریں آپ اے ٹو ز فیکٹری کے مالک ہیں اے ٹو ز فیکٹری میں آپ مالک ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے اے فیکٹری سے اے کمپنی سے سو ملازم لے لی ہیں یہ ان کے ملازم ہیں اور یہ میری فیکٹری میں کام کریں گے یہ کونٹریکٹ ورکر کا جو نظریہ اور یہ کونسپٹ ہے یہ غلط ہے یہ غیر قانونی ہے جس سے صفتخار محمد چوڑری جو بہت متنادہ لوگوں کے لیے جیج رہے ہیں لیکن وہ اس بات پر ایک ایسی جیجمنٹ دے گئے ہیں ایک ایسا فیصلہ سنا گئے ہیں جو اس ساری کونٹریکٹ لیبر کے کونسپٹ کو ختم کر گیا ہے غیر قانونی کونسپٹ کو لیکن اس پر آج بھی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے یہ جو آؤٹسورسنگ یا کونٹریکٹ لیبر ہے یہ غیر قانونی ہے اس کا قانون میں کوئی وجود نہیں ہے روزانہ عجرت کا قانون میں کوئی وجود نہیں ہے یہ دونوں چیزیں غیر قانونی ہیں لیکن کیا ہے حکومتوں کی بحیثی ہے آج سب سے زیادہ یہ ڈیلی ویجز اور کونٹریکٹ کا مسئلہ ہمارے ٹاؤنز میں جو بنے ہیں ان کے مزوروں کو پیش آتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جس کو جب دل کیا تین مینے کے رکھا چار مینے کے رکھا اس کے بعد نوکری سے نکال دیا یہ سب کچھ غیر قانونی ہے لیکن ہم حکومتیں بھی دیکھتے ہیں پہلے کوئی بھی نوکری تو کونٹریکٹ پیس کی جاتی ہے گورمنٹ ادار میں بھی اس کے بعد یہ ویسے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں لیکن سنا ہے اور پڑا بھی ہے چیزوں کے بارے میں یہ پچھلے دس سالوں سے دس سال سے یہ ففاقی حکومت جو بھی اس وقت تھی اس کی پالیسی تھی اگر میں ولد نہیں ہوں شاید میں بھی ہم رونگ لیکن شاکت عزیز کے زمانے سے ایک پالیسی بن گئی کہ آپ پرمنٹ سیول سرونٹس یا ملازمین حکومتوں میں رکھنے چھوڑتے ہیں آپ کونٹریکٹ پر رکھنے شروع کرتے ہیں آج میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں شاید جو سی ایس ایس کر کے یا پی سی ایس کر کے لوگ سیول سرونٹس کا امتحان دے کے آتے ہیں اس کے علاوہ جتنے ملازمین ہیں وہ کونٹریکٹ پر ہیں جتنی بڑی پوسٹ ہیں وہاں پر کونٹریکٹ پر رکھیں میں وہاں کوئی پرمنٹ ملازم نہیں ہے یہ والا جو حکومتوں میں کونٹریکچرل ملازم ہیں یہ اصل جو پرمنٹ ملازم ہیں جو مسکر ملازم ہیں ان کو حق مارتے ہیں کیونکہ اگر آج میں اکیسویں گریڈ میں بیٹھا ہوا اپنے ادارے کے چیرمن کا یا ایم ڈی کا ہونے کا حق دار ہوں یا اہل ہوں تو مجھے آج پتا لگتا ہے کہ جی ایک کونٹریکٹ پر تین سال کے لیے ایک ریٹائیٹ شخص کو یا ایک ریٹائیٹ فوجی کو یا ایک ریٹائیٹ بیوروکریٹ کو یا ایک سیاستدان کو آپ نے وہ لگا دیا جب تک غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے آپ کے ملک سے دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی ہر مزدور شناسہ ہے اپنے ہر حق سے لیکن مجبور ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے گا تو وہ رہا صاحب اس کا جو ایک تھوڑا سا خرچہ اس کے گھر کا کس طرح چلتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا صاحب ہم تھوڑا سا ہٹ کے اس سے بات کریں گے کہ جب کوئی نیا وکیل کی پروپیشن میں آتا ہے وہ پریفر یا تو پیمل کو کرتا ہے یا سیبل کو اور آپ کوپیٹ کا دور ہے تو لیبل پہ آپ ان کو کیا کہیں گے لیبل میں آنے کے لیے آپ ان کو کیا سجیس کریں دیکھیں جب ایک وکیل دو قسم کے لوگ وقالت میں آتے ہیں ایک تو وہ جن کے جسا میں ہوں جن کے والد وکیل ہیں تو میں بھی وقالت میں آگیا کسی کے بھائی کسی بہن والدہ والد کوئی خاندان میں وکیل ہیں ایک تو وہ کٹیگری ہے ایک وہ ہیں جو شوق سے یا جنہوں نے کہا دیکھا ہے وقالت کے شعبے کو ٹی وی پر فلموں میں اخباروں میں وہ کہتے ہیں ہم نے وکیل بننا ہے سمپل ایک چیز ہے کہ جب وقالت شروع کی جاتی ہے تو جو بھی وکیل آپ کے پاس جاتے ہیں وقالت کے لیے وہ کہتا ہے پہلے فوجداری وقالت سیکھو پھر سوال وقالت سیکھو ان میں سے کوئی شعبہ اختیار کرو اور پھر آپ آگے جو مرضی کرو ٹھیک ہے یہ ایک جسی طرح جب ڈاکٹر ایک ایم بی بیس کرتا ہے تو اس کو جس طرح سب سے پہلے وہ ایک ہاؤن شعب کرواتے ہیں اس طرح یہ کہ it's very right کہ آپ سیول اور فوجداری وقالت سیکھو اور پھر آگے آپ دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے لیکن کیا ہے کہ سیول وقالت اور فوجداری وقالت سیکھنے کے بعد دو یا تین سال یا چار سال وہ اس میں اتنا رج بس جاتے ہیں کہ وہ لیبر سائٹ کے طرف آنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ایک اور بڑی وجہ ہے سیول سیشن فوجداری عدالتیں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں وہ ایک ہی ہاتھے میں ہیں ایک وقیل کو آسانی لگتی ہے کہ میں کسی بھی عدالت میں آرام سے جا سکتا ہوں لیبر کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے وقالت کا کہ اس کی وقالت جو عدالتیں ہیں وہ بورے شہر میں پھیلی ہوئے لائک لیبر کی دو عدالتیں اس لیے پر لاہور شہر میں تین لیبر کوٹس ہیں دو لیبر کوٹس وادت روڈ پہ ہیں ایک فروزوالا کے شہری میں ہے لیبر اپلے ٹریبیونل شہادمان میں ہے نائی آر سی ایجیٹرن روڈ پر ہے ایتھارٹی انڈر پیمونٹ او ویجز ایک مسلم ٹاؤن میں ہے ساؤن زون نورٹ زون نرگس بلوگ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے اگر سوشل سکیورٹی کمیشنر کے پاس پیش ہونا ہے تو آپ کو جیل روڈ جانا پڑے گا اگر ایڈیوٹیکیٹنگ آفیسر ای او بی کے پاس جانا ہے تو آپ کو اسکری مالٹون جانا پڑے گا سو یہ دیکھ کر ایک وکیل کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا جاؤں گا کہ مجھے ایک بار عابد اصر منٹو صاحب نے کہا تھا ہمارے بزرگ ہیں بہت مہربان ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے انیس سو اکاون میں وکالت شروع کی تو میرے والد نے مجھے کہا کہ مت آؤ اس پروفیشن میں بہت لوگ ہیں بہت بھیڑ ہیں اب آپ سوچیں کہ انیس سو اکاون میں کتنے وکیل ہوں گے اس ملک میں یا اس شہر میں تب بھی یہ پروفیشن اوور کراؤڑڑڈ تھا لیکن منٹو صاحب نے کہا تھا کہ there is always a room on the top اسی طرح ہر پروفیشن کے کسی بھی شعبے میں there is always room on top جو اس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیبر پریکٹس میں کوئی room نہیں ہے صرف لاہور شیفو پورا روڈ پر سات سو سے رائز فیکٹری ہیں لاہور شہر میں تین اندرسٹرل زون ہیں companies, banks, چھوٹے ادارے اس کے علاوہ ہیں اتنا کام ہے لیبر کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ چونکہ civil اور criminal پریکٹس کرنے کے بعد وکیل صرف نہیں آتے اس لئے ان کو لیبر کا وقالت مشکل لگتی ہے اگر ایک شخص وقالت میں آتے وقت لیبر کی وقالت شروع کرتے اور اس سائٹ پر آجا تو وہ کبھی اس وقالت کو نہیں چھوڑے گا سر لاسٹ میں خواتین کو اس پروفیشن میں کہاں دیتے ہیں اور یہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں تو خواتین باقی فیلڈ زیادہ ہیں اس کے لئے لیبر میں تو کل ملاک کے جن خواتین کو میں جانتا ہوں وہ تین یا چار ہیں جو لیبر کی پریکٹس کر رہے ہیں دیکھیں آج اگر اس لاہور شہر میں ایک ہزار وقیل خواتین ہیں جس دن یہ خواتین دس ہزار ہو جائیں گے اس دن تمام وقالت جو خواتین ہیں ان کا وقالت میں سکوپ بڑھ جائے گا چونکہ شاید خواتین کو یہ بات بری لگے لیکن جو وقالت کے شعبے میں خواتین آتی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو چبن کی شادی ہو جاتی ہے یہ وقالت کا شعبہ چھوڑ دیتی ہیں کچھ خواتین ایسی ہیں جو چیمبر پریکٹس کرتی ہیں جو وقالت کرتی نہیں وہ ریسرچ اور اپینین ریٹنگ میں رہتی ہیں وقالت کا شعبہ میں جتنی زیادہ خواتین آئیں گی اتنا زیادہ آنے والی وقتوں میں خواتین کے لیے جو ایک روم ہے جو ایک وسائل ہیں وہ بڑھیں گے وقالت میں میں تو کہتا ہوں جتنی خواتین وقالت کرتی ہیں وہ وقالت میں آئیں پرپریشن میں آئیں پریکٹس کریں مردوں کے ساتھ شانہ پشانہ حصہ لیں اور جتنی زیادہ خواتین ہوں گی اتنا زیادہ ان کے لیے ایک اپرچنوٹی بڑھے گی سب بلکل لاسٹ میں جو جنگ لوئیڈ ہیں آپ ان کو کے میسیج جنا چاہتے ہیں ہاں دیکھیں سمپل سی بات ہے جب میں نے وقالت شروع کی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں تو ایک سمپل سی سادی سی درخواست بھی انگلیش میں نہیں لکھ سکتا ہوں یا اردو میں نہیں لکھ سکتا ہوں میں کیا کروں گا وقت کے ساتھ ساتھ کام کرنے سے آہستہ 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 پڑھنے لکھنے سے اور پڑھنے لکھنے سے آج میں اس مقام پر ہوں محنت کا کوئی نمل بدل نہیں ہے اگر کوئی ایک سخت سمجھتا ہے کہ جگاڑ سے وقالت ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی میرے استاد محترم میں نے بہت لوگوں کے ساتھ کامل اب ایک میرے استاد محترم ہے جو آج کا لیٹر نہیں جاننا لے اشتر اصاف علی انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ عمر ڈنگٹ پاؤ وقالت ہمیشہ نہیں چلتی آپ لانگ ٹرم پلاننگ جب تک وقالت میں نہیں کریں گے آپ وقالت مت کریں یہ بات ان کی میرے زندگی میں سکھی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی اس نصیت پر عمل کروں تو ینگ سر سے میرا یہ ہے کہ میند کریں دیکھیں اتزاد اصاف علی یا خاجہ حارس یا اکرم شیخہ جس مقام پہ ہیں اس مقام کے پیچھ ان کی جو ریاضت ہے وہ بھی کبھی دیکھ لیا کریں تین سالوں کی وقالت کے بعد اتزاد اصاف علی اتزاد اصاف نہیں بن گئے تھے یا اشتر اصاف علی دو سال کی وقالت کے بعد چاہے وہ شیخ افتخار علی کے بیٹے ہیں وہ ایک بڑے وقیل نہیں بن گئے تھے اس کے پیچھے ان کی ریاضت اور میند تو کبھی دیکھیں آج آپ اشتر اصاف علی صاحب کے ساتھ ایک ینگ وقیل بیٹھے جس کی پانچ سال کی سینڈنے گئے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو علم کے خزانے ان کے سینوں میں دفن ہیں اس کے پیچھے کتنی ریاضت ہے سب میند کریں اور اس کے علاوہ اچھی وقالت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں میند کریں جگار نہ ٹھونڈیں جگار نہ ٹھونڈیں خیل بیار نہیں ٹھونڈیں Brilliant موز 2020 ٹھونڈți ٹاتھ demographics ٹھونڈیں ٹھونڈっ ٹہِ ٹھونڈ 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 Brit